اس بار بار مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہیمینیٹی ایوینیو کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے ہیمینیٹی ایوینیو کا بنیادی مقصد ہی انسانیت کی قدمت ہے میرے والد پر اللہ کی کڑڑوں کڑوں رحمتیں ہوں وہی کہتے تھے بیٹا زندگی میں دو بات یاد رکھنا ایک خالق کی عبادت کرنا دوسرے مخلوق کی قدمت کرنا وہ مخلوق کی قدمت کرنے کا جذبہ ہی ہے وہ ان کی تعلیمات ہے جو الحمدللہ کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا ہے کہ بس ساری زندگی اللہ کے بندوں کی قدمت کرتا رہوں تو وہ قدمت کے اندر روٹی ہے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بنیادی کام ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سیلنڈرز کا مسئلہ آیا تو لوگوں کی سانس گھٹ گھٹ کر کئی لوگ انتقال کر رہے ہیں کئی لوگوں کو صرف آکسیجن سیلنڈر نہ ملنے کی وجہ سے وہ انتقال کرتے ہوئے دیکھے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا دل کیا ہوتا ہوگا سینے کی کیا حالت ہوتی ہوگی یہی ایک طلب تھی کہ میں نے پھر سو سیلنڈرز کا آرڈر کر دیا ہے لاکھوں روپے کے سیلنڈرز ہو رہے ہیں لیکن ہم نے آگے بڑا کوشش کرے ہیں اپیل بھی کرے ہیں لوگوں سے ہمارے ساتھیوں سے کہ بھئی آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنیں کیونکہ ایک فرد پوری عوام کا کام نہیں کر سکتا ہے عوامی قدمات عوام کے تعاون سے ہی ہو سکتی ہے تو یہ اس جذبے کے تحت کب ہم نے دیکھا ہے کہ ہر پندرہ منٹ اور آدھے گھنٹے میں جب فون آ رہا تھا کہ سیلنڈر چاہیے سیلنڈر چاہیے پھر تھوڑی دیر میں اطلاع آ رہی کہ روتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں کہ صرف آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے میرا بھائی ہاتھ چھوڑ دیا میری ماں آنکھ بند کر لی تو جب یہ قیفیات سنے 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 تو ہم ایک عجیب قیفیت سے گزرے اور اس کے بعد میں پھر میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا میں خود پوزیٹیف پیشنٹ ہوں اور اس کے بوجود بھی الحمدللہ نہ ہم غسلم کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں نہ کفن کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں جو پوزیٹیف پیشنٹ ہے ان کو لا بھی رہے ہیں اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں ان کو غسل دے رہے ہیں ان کو کفن دے رہے ہیں ان کی تدفین عمل میں آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ ان قدمات کو خبول کر لے اور آکسیجن سلنڈر انشاءاللہ گھر گھر پہنچائیں گے فرد تک پہنچائیں گے یہی ہماری فکر ہے اور انشاءاللہ اللہ اس میں ہم کو کامیاب کرے گا چند دن کے اندر اللہ چاہا تو سو سلنڈرز میرے اپنے آفیس پر اتریں گے اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور ایک بات آپ سے میں کہہ دوں میرے بھائی کہ 2019 میں کوویٹ نائنٹین جب آیا تھا تو اس کے بعد لوگوں نے آکسیجن سلنڈر کا کام کیا اور بند کر دیا ہم نے آکسیجن سلنڈر کا کام بند نہیں کیا آج دو سال سے الحمدللہ یہ سلنڈرز کا سلسلہ چل رہا ہے کوویٹ پیشنٹ نے لیے کینسر پیشنٹ ہے کیڈنی پیشنٹ ہے ہارٹ پیشنٹ ہے جن جن کو ضرورت ہی ان تک سلنڈرز جاتے رہے ہیں سلنڈرز کا سلسلہ رکا نہیں الحمدللہ یہ خادم کی بھی ایک فکر ہے اور ہیومینیٹی اہوینیو کا بھی ایک مقصد ہے کہ میں زندگی میں اگر کوئی کام کا آغاز کرتا ہوں تو پھر اس کو بند نہیں کرنا چاہتا ہوں اللہ کی مدد سے وہ کام پھر رکتا نہیں ہے سلسلہ چلتے ہی رہتا ہے ہیومینیٹی اہوینیو یہ نام الحمدللہ قریب دو سال سے لوگ سن رہے ہیں ہیومینیٹی اہوینیو کے بحثیت چیئرمن میں آپ سے مقاتل ہوں کئی دن سے ہمارے احباب کی خواہش تھی کہ آپ عوام منناس کے سامنے آئیں پریس کے حوالے سے بات کریں لیکن میں اس کو آوائٹ کرتا رہا آج کچھ اہباب کے خواہش پر میں حاضر ہوا ہوں ہیومینیٹی اہوینیو ہم جو خائم کی ہیں یہ انسانیت کا راستہ ہے اور انسانیت کے راستے میں کیونکہ ہم صوفیوں کو سنتے بھی رہے ہیں مانتے بھی رہے ہیں حاضری بھی دیتے رہے ہیں تو اس کے اندر یہی رہا ہے کہ بس انسانیت کی قدمت کرنا ہے تو ہم انسانیت کی قدمت کے جذبے سے اکٹھا ہوئے اور کچھ حضرات جو ہم قیال تھے ان لوگوں نے سوچا کہ چلو یہ کام کریں گے اور کام کے اندر ہم نے ابتدا کی تو آپ نے دیکھا کہ ہیومینیٹی اہوینیو جب جب کام کرتی اس کا بنیادی کام کیا ہے وہ بھی آسکار دیتا ہوں بنیادی کام ہیومینیٹی اہوینیو کا یہ ہے کہ ہم صبح کے اولین ساتھوں میں بلکہ رات کے حصے سے ہی ہم ایک روٹی کا تیار کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس مشنری ہے دو سال سے کام چل رہا پچاس ہزار روٹی الحمدللہ صبح کی اولین ساتھوں میں تیار ہو جاتی ہے اور ہیومینیٹی اہوینیو اس کو لے جا کر گھر گھر پہنچا دیتے ہیں فرد فرد تک پہنچاتے ہیں اور ان بستیوں تک جو وائٹ کالرز لوگ ہیں بستیوں میں جاتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان بستیوں تک پہنچتے ہیں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پہنچانا چاہیے تو اللہ کا شکر ہے پچاس ہزار روٹی ہر روز یہ سلسلہ دو سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں بڑے خاموشی کے ساتھ دبے قدموں کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر احسان ہے اللہ ان قدمات کو خبول کر لے پھر آپ نے دیکھا کہ لازٹ ٹائم جب کوویٹ نائنٹین کا آغاز ہوا تو لوگ ڈاؤن ہوا اس میں الحمدللہ ہم نے ایک ہزار تو چامل کے تھیلے منگائے اور اس کے ساتھ سارا راشن منگوایا اور الحمدللہ لوگوں میں تقصیب کیا ہے ویسے ہی اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال جب نیا سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہیمینٹی ایوینی نیوئیر کی پارٹی کرتی ہے اور کس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ جو حضرات جو ضرورت من ہماری بہنیں بھائی ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان کے اندر بلینکٹس اور پھر ساتھ میں ساڑھی شلوار سوٹ پینٹ شرٹ ٹی شرٹ چھوٹے بچوں کے لیے ملبوسات الحمدللہ اچھے برینڈ ایڈ ایسے نہیں ہے کہ بس ایک لائے دے دیئے نہیں ہے الحمدللہ ہم اس کا قیاءہ ہم جو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے وہی اپنے ساتھیوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں اللہ کا شکر احسان ہے کہ اب جیسا کہ لاسٹ ٹیئر جیسے کہ کوویڈ نائنٹین کا آغاز ہوا تھا تو جب ہی سے ہم نے آکسیجن سیلنڈرز کے لیے ایک پچاس آکسیجن سیلنڈرز قریدے اور اس کو فری عوام الناس کے گھر گھر پہنچانے لگے جو آ کے لے جا سکتے ہیں ان کو دیا اور جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں ان کے گھر تک بھی ہم پہنچانے ہیں یہ اس سال بھی جب ہم گزر رہے ہیں دو ہزار اکیس میں کوویڈ نائنٹین سے تو الحمدللہ یہ قدمات جاری وہ ساری ہے اللہ کا شکر احسان ہے اللہ تعالیٰ ان قدمات کو قبول فرمالے تو برادران عزیز جب جب جو ضرورت پڑتی ہے سینیٹائزر اور پھر دوائیں اس وقت جس وقت کوویڈ نائنٹین کا آغاز ہوا تھا تو ہم جب ہی سے اس کام کا آغاز کر دیا ہے کہ لوگوں کو ڈاکٹرز نے جو تجویز کی وہ دوائیں اور اس کے اندر ویٹیمنز سے متعلق ہے ویٹیمنز سے متعلق ہے ملٹی ویٹیمنز سے متعلق ہے اور انٹی بیٹک ہے کھانسی بخار یہ ساری دوائیں ہم نے گھر گھر پہنچائیں یہ اللہ کا شکر ہے اور سینیٹائزر کے لیے ہم نے دیکھی اتفاق سے یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ ہیومینیٹی ایوینیو کئے بوٹلز ہیں جو ہاتھ کے استعمال کے لیے اور پھر گھروں میں اور مساجد میں بھی ہم نے الحمدللہ جا کر وہاں پر سینیٹائز کرے ہیں جس گھر میں لوگوں نے کہا کہ بھئی پوزیٹیف پیشنٹ ہے وہاں ہم پہنچے الحمدللہ سینیٹائز کرے مساجد میں سینیٹائز کرے بارگاہوں میں جا کر سینیٹائز کرے بستی بستی جا کر سینیٹائزر کا استعمال کرے اللہ کا شکر احسان ہے اور اس کے اندر ایک قدم ہم نے اور آگے بڑھایا ہے اس سال جبکہ وہ لوگ کرونا ویرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ان کے اپنے ان کے ساتھ نہیں تھے تو ہم نے آگے بڑھا اور ان کو ہیمینیٹی اوینی کے دفتر پر لائے ان کے غسل کا کفن کا احتمام کیے اور ان کو لے جا کر تطفین کا بھی احتمام الحمدللہ کریں میں سلام کرتا ہوں ہیمینیٹی اوینی کے والنٹرز کو جنہوں نے جذبے کے تحت آگے بڑھ کر پوزیٹیف پیشنٹس کو کرونا ویرس پیشنٹس کے ساتھ غسل کفن دفن تک الحمدللہ ساتھ دیئے ہیں اور نیکی کے ساتھ نیکی کے جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ آج بھی یہ کام جاری و ساری ہے سلینڈرز الحمدللہ ایک سو سلینڈرز انشاءاللہ و تعالی بہت جلد ہمارے پاس پہنچ جائیں گے تو ہمارا کام مزید بڑھ جائے گا اور اس حوالے سے کہ ہم جب لوگوں کو سلینڈرز دیتے ہیں تو وہ شاید استعمال کی ضرورت ہے تھی یا احتیاطی طور پر وہ لوگ زیادہ واپس نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں روٹیشن میں تھوڑی تکلیف آ رہی ہے اس کے لئے سو سلینڈرز اور ہم نے حاصل کیا ہے اللہ تعالی ان قدمات کو ہمارے خبول فرمائے اور آپ حضرات کی دعاوں کے ہم تعلیم ہیں فلیڈ ریلیو جو فلیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمینیٹی ہاں الحمدللہ جب فلیڈ آیا پانی آیا تو اس وقت بھی ہمینیٹی ایوینیو الحمدللہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لی اور ہم آج تک نام و نمود سے ظاہر نے کریں ان چیزوں کو صبح کے اولین ساتھوں میں بستیوں میں جاتے ان کے لئے کھانے کا احتمام کرتے دودھ کا احتمام کرتے کپڑوں کا احتمام کرتے جو ان کی ضروریات ہے آج جاتے ان کو دیتے اور پوچھتے کہ کیا چاہیے دوسرے دن الحمدللہ ان تک وہ چیز پہنچ جاتی اور رمضان المبارک میں سہر اور افطار کا احتمام بھی ہمینیٹی ایوینیو آج پانچ سال سے تو ہم یہ کام کرتے ہیں دو سال سے ہم اس کو ہمینیٹی ایوینیو کے نام کے اس بینر کے تحت کر رہے ہیں آج بھی الحمدللہ وہ خدمات جاری ہیں جو اللہ کے بندوں تک پہنچ آئے جاتے ہیں ہمینیٹی ایوینیو یہ جو آپ کا انجیو ہے اس کے اور کیا کیا مزید اور خدمات ہیں ہمینیٹی ایوینیو کے خدمات بنیادی طور پر جو مین خدمت ہیں لوگوں کے لیے ہم وہ کھانے کا احتمام جو ایک پچاس ہزار روٹی ہے وہ ہمارا ٹارکٹ ایک لاکھ روٹی کا ہے انشاءاللہ بہت جلدی ہم وہ ایک لاکھ روٹی ہر صبح کی اولین ساتھوں میں لوگوں تک پہنچا جائیں گے اگر دو روٹی بھی ایک آدمی کھاتا ہے تو پچاس ہزار آدمی کا ناشتہ فرام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر کا کام ہے یہ روٹی ڈسٹریبیشن جو پرگرام چل رہا ہے یہ حیدر آباد کے کن کن علاقوں میں چل رہا ہے حیدر آباد کے اندر دیکھئے گا آپ یہ فاروخ نگر اور اس کے بازوں میں فاطمہ نگر اور ادھر تالبن ان علاقوں میں جنگم میٹ آدھر چمندرگا شریف اور یہاں سے ہٹ کر پھر آپ جاتے ہیں تو بارکس شاہین نگر اور پھر وہاں پر وادی مصطفی اور پھر ادھر غوث نگر اسمائل نگر نوری نگر ملت نگر اور وہاں سے جتنے علاقے آگے کے ہیں بستیوں کے ان تمام بستیوں میں الحمدللہ صبح کی اولین ساتھوں میں یہ چیز پہنچ جاتی ہے کچھ اپیل آپ کرنا چاہیں گے کوئی اپیل نہیں ہے بس دعائے خیر ہیں ہم دعاؤں کے طالب ہیں الحمدللہ آپ حضرہ سے دعائیں کی طلبگار ہیں یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان قدمات کو خبول فرمائے جو ہمارے معاوینین ہیں جو ہمارے کو تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے سلام علیکم ابرار فیشن فابرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنز ریڈن ٹیلر جوت پوری صدری کورتہ پاجاما اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وریق منتظر ابرار فیشن فابرکس موسا بولی بسائٹ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ ہیدراباد